دوستوں آج کا یہ ویڈیو آپ کے لئے کافی انٹریسٹنگ ہونے والا ہے دوستوں اس ویڈیو کو آپ پورا جرور دیکھئے گا کیونکہ دوستوں آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ جیسے کوئی میسے ٹائپ کرتے ہیں یا وارسپ میں کچھ لکھتے ہیں کہیں بھی کچھ لکھتے ہیں اپنے موبائل میں تو اس میں جو کی بورڈ ہوتا ہے اس کی بورڈ کا ایک ایسا ٹریک بتائیں گے جو آپ کے لئے کافی آسچر چکیت ہوگا اور آپ اپنے دوست آپ کے دوست جب آپ کی بورڈ کو دیکھیں گے تو وہ بھی کافی آسچر چکیت ہو جائیں گے اور آپ سے ضرور پوچھیں گے کہ یہ ٹریک آپ کو کہاں سے ملا کیسے ملا تو دوستوں اس ویڈیو کو ان تک دیکھتے رہے ہیں دوستوں اس چھوٹی سی ویڈیو میں جو ٹریک میں بتانے والا ہوں یہ آپ کے لئے کافی روچک ہوگا اور آپ اس ٹریک کو سیکھ لیں گے تو آپ کو بھفیس میں کافی مجھا آنے والا ہے تو دوستوں چلی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دوستوں اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے تو دوستوں یہاں پر اس انٹریسٹنگ کی بورڈ کے لئے ہم آپ کو یہاں دکھاتے ہیں تو چلی جیسے میں اپنے موبائل میں کوئی میسیج ہوگا کہیں ٹائپ کرتا ہوں وارث اپیا میسیج میں تو وہاں پر کی بورڈ جب اپن ہوگا تو وہاں پر ہم آپ کو دکھاتے ہیں تو جیسے میں یہاں پر اپنے موبائل کا میسیج باکس اوپن کر لیتا ہوں اور یہاں پر مان لیجئے کسی کے پاس میں کوئی میسیج بھیج رہا ہوں تو آپ ہمارا کی بورڈ دیکھ رہے ہوں گے کچھ اس پرکار سے کی بورڈ دیکھنے کو مل رہا ہے تو دوستوں یہاں پر دیکھیں گے کہ آپ کے کی بورڈ میں یہاں پر تھری لائن جو تھری ڈارڈ دکھ رہا ہے اس سائیڈ میں یہاں پر تو آپ کو اس تھری ڈارڈ پر کلک کرنا ہے لیکن دوستوں یہاں پر ہم نے یوٹیوب پر کئی ویڈیو دیکھی ہے کئی لوگ نے اس ٹریک کے بارے میں بتایا ہے لیکن جب آپ سیٹ کرنے کے لیے اپنے کی بورڈ میں آتے ہیں تو آپ کو یہ تھری ڈارڈ نہیں دیکھتا ہے ایسے بہت سے لوگوں کی پروبلم ہے تو اس کو بھی میں باپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ کو کیا کرنا ہے تاکہ یہ والا اگر تھری ڈارڈ ہم نہیں دیکھ رہا ہے ہوں تو جیسے میں تھری ڈارڈ پر کلک کیا تو یہاں پر نیچے دیکھیں گے کئی آفشن دیکھنے کو ملے ہیں تو یہاں پر ایک آفشن آپ دیکھ پا رہے ہوں گے فلوٹنگ کا تو دوستو جیسے آپ فلوٹنگ پر کلک کریں گے تو یہاں پر دیکھیں آپ کا کی بورڈ کچھ اس پرکار سے دیکھنے لگا یعنی کہ اب یہاں پر ایک آفشن آپ دیکھ پا رہے ہوں گے اس پرکار کا آفشن جو دیکھ رہا ہے آپ یہاں پر touch کریں گے یعنی کہ یہاں پر touch کر کے اس کے بعد drag کریں گے تو آپ اپنے اس keyboard کو جہاں چاہیں وہاں shift کر سکتے ہیں جیسے آپ نیچے چاہیں تو نیچے اوپر چاہیں تو وہاں پر لے جائیے اور یہاں پر state کر دیجئے اس کے بعد آپ یہاں پر کچھ بھی type کیجئے تو یہاں پر آپ type کر سکتے ہیں کچھ بھی کہیں سے کہیں بھی تو اس پرکار سے اپنی keyboard کو آپ کہیں بھی کر سکتے ہیں تو لیکن یہاں پر آپ اپنی keyboard کو چھوٹا بڑا بھی گھٹا بڑھا کر اسے کر سکتے ہیں تو دوستو یہاں پر لیکن سمجھتیا کیا ہے کہ جب آپ یہاں پر پہنچتے ہیں تو آپ کو تھرداد نہیں دیکھتا اور آپ یہاں پر سٹ نہیں کر پاتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے تو دوستو یہاں پر ہم اپنے میسج باز سے باہر آ جاتے ہیں جیسے میں یہاں پر دیکھئے باہر آ گیا اب دوستو یہاں پر چلیئے میں تھوڑا سا وارٹسپ میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں جیسے میں نے یہاں پر اپنا وار سے پوپنگ کیا اور کسی کے پاس ہم کچھ بھی بھیجنا چاہتے ہیں تو جیسے میں نے ان پر ٹرچ کیا تو یہاں پر کی بورڈ پر ٹک کیا تو دیکھیں یہاں پر وہ کی بورڈ آئی سے آگیا آپ اس سے بھی یہاں چاہیں وہاں ریجسٹ کر سکتے ہیں تو اس پرکار سے آپ اس کی بورڈ کو سیٹ کر سکتے ہیں تو لیکن دوستو یہاں پر جب آپ سیٹ کریں گے تو بہت سی موبائل میں وہ آپسن تھی ڈارٹ کا جو آپسن میں آپ کو دکھا رہا تھا وہ آپسن نہیں ملے گا تو آپ وہ فنکسن کو نہیں پائیں گے تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ کو اپنے موبائل کے پلے اسٹور میں آ جانا ہے اور دوستو آپ کو اپنے موبائل کے پلے اسٹور میں آنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے جی بورڈ دا گوگل کی بورڈ تو دوستو یہاں آپ پر دیکھ پا رہے ہیں اس پر دیکھ رہا ہوگا تو آپ کو جی بورڈ دا گوگل کی بورڈ لکھ کر آپ کو سرچ کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ کے سامنے اوپر ہی ایک اپلیکیشن دیکھنے کو مل جائے گی دوستو یہ اپلیکیشن آپ دیکھ پا رہے ہیں کچھ اس فرقات سے آپ کے سامنے یہاں دیکھ رہی ہوگی لیکن دوستو یہاں پر دیکھیں آپ کو ان انسٹال لکھا ہوا آ رہا ہے یعنی انسٹال کرنے کا اپلیکیشن نہیں دیکھ رہا ہے تو دوستو اگر آپ کے موبائل بہت پرانی موبائل نہیں ہوگی تو آپ کے موبائل میں یعنی ہر کسی کے موبائل میں اپلیکیشن انسٹال رہتا ہے لیکن کیا کرنا ہے کہ یہاں پر آپ کو اپ ڈیٹ کا اپسن دکھے گا تو آپ کو یہاں پر اپ ڈیٹ کر لینا ہے تو میں نے یہاں پر اپ ڈیٹ کا اپ ڈیٹ میرے میں تھا اور اس سے پہلے وہ کی بروڈ دکھنا ہی رہا تھا تو یہاں پر میں نے اپ ڈیٹ کیا جیسے میں نے اپ ڈیٹ کر لیا اس کے بعد وہ اپسن وہاں پر کھول گیا تو آپ کو اس کو اپڈیٹ کر لینا ہے یہاں پر آپ کے سامنے اپڈیٹ کا اپسن آئے گا آپ جیسے اپڈیٹ کر لیں گے اس کے بعد آپ کو یہاں سے سیدھے بیک آ جانا ہے اس کے بعد جب آپ کسی بھی کی بورڈ میں جائیں گے تو وہاں پر آپ جو ہے کہیں پر کچھ ٹائپ کریں گے جب وہاں کی بورڈ آپ کھولیں گے تو یہاں تھیری ڈارٹ آپ کے سامنے دیکھ جائے گا اور جو ہے آپ وہاں سے اس تھی ڈاٹ پر کلک کر کے اس کے بعد فلوٹنگ پر کلک کر دیں گے اس کے بعد اس پرکار کا کی بورڈ آپ کے سامنے دیکھ جائے گا